بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہوں اور کشمیر کے سری لگر کے علاقے میں یہ لوگ بارویں جماعت کے طالب علم ارسلان کی گرفتاری کے خلاف سرا پہ احتجاج ہیں انیس سالہ طالب علم کو بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقات دیدارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا اور پھر اس پر سنگباز ہونے کا الزام لگا دیا میرے بھائی کو ارسلان فیروف کو بے گناہ ان لوگوں نے لیا تھا بے گناہ ان لوگوں نے پگڑا اور پھر یہ ڈکلیئر کیا پہلے کہ یہ ایک سٹون پیلٹر ہے پھر نیشنل لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ ٹی آریف کو آپریٹر ہے آپ ہمیں بتائیں انیس سال کا لڑکا جو ٹویل سٹینڈارڈ میں پڑھتے وہ کیا ٹی آریف کا آپریٹر ہوگا ارسلان کے والدین اپنے اقلوتے بیٹے کی گرفتاری کی وجہ سے شدید صدمے میں ہیں اور پورا خاندان غم و علم کی تصویر بنا ہوا ہے ارسلان کے غمزدہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے قابض بھارتی فورسز پہلے بھی کئی بار گرفتار کر چکی ہیں اور چالیس دن تک پابندے سلاسل رکھنے کے بعد بے گناہ ثابت ہونے پر اسے رہا کیا گیا بھارت کے بددام زمانہ تحقیقاتی ادارہ این آئیے نے دعویٰ کیا ہے کہ ارسلان کشمیر میں عسکریت کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرتا ہے تاہم ارسلان کے خاندان نے اسے منگھڑت کہانی قرار دیا ہے یہ اس سے پہلے بھی بند تھا اس کو تاب بھی بے گناہ لیا تھا 21 اکٹو پھر 28 اکٹو پھر 28 اکٹو پھر اس کو چھوڑا پھر یہ اچھے سے تھا لیکن پھر پر سو این آئے نے ریڑ کی ہمارے گھر پہ تلاشی کی وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا پھر یہ بول رہے ہیں کہ اس کو کوشننگ کے لیے ہمیں دو تین گھنٹے کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے لیے ہم نے خود ہینڈ اور گیا ہم اس کو وہاں پہ خود لے کے گئے لیکن پھر یہ شام کو بولتے ہیں اس کو ڈیلی لے کے جانا ہے کوشننگ کے لیے پھر یہ شام کو چڑھاتے ہیں سٹون پیلٹر ہے نیکس سے بولتے ہیں تی آر اکا کمانڈر ہے آپ ہمیں پتائیں ایک تی آر اکا آپریٹر ہو کیسے سکتے ہیں انیس سال کا لڑکا جو ٹویلت میں بڑھتے ہیں جیسے ہو سکتے ہیں اتجاج میں شریک لوگوں کا کہنا ہے کہ کامیز بھارتی فورسز نوجوانوں کو ظلم و جبر کے ذریعے دیوار کے ساتھ لگا رہی ہیں اور پھر نوجوان بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اتجاج کے شریکان ارسلان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوئے کہاں ہے کہ کامیز بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے خلاف جنگ چھیر رکھی ہے اور نوجوانوں کی گرفتاری کا مقصد ان کے کریئر سے کھلوار کرنا ہے تیمار نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے جہاں دس لاکھ فورسز ان کے سروں پر مسلط کر رکھی ہیں وہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جیسے بدنام زمانہ اداروں کو بھی کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے پیدر اغستعمال کیا جا رہا ہے لیکن بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ دس لاکھ کی بجائے اپنی پوری فوج اور تمام اداروں کو بھی کشمیر میں جھونک دے تب بھی شکست اس کا مقدر ہے کیونکہ کشمیری عوام کی تحریک حق و صداقت کی تحریک ہے اور حق اور سچ کو طاقت کے بلبوتے پر شکست نہیں دی جا سکتی